اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور دھیر ساری خوشیہ نصیف فرمائے ہم آپ کے لئے بڑی زبردستی ریسپی لے کے آئے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پورا دیکھنے کے بعد کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہمارے سٹائل سے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ایک اسی گھڑکی اور سات آٹھ جو ہے نا یہ سکی ہوئی خربانی ہے اس کے آٹھ دس دانیں آز آٹھ دانیں تقریباً ہم نے لیے تھے ان کو پکا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو گرینڈ کر کے اور مٹھی چٹنی بنائیں گے جس میں ہم نے ریڈ کلر ایڈ کی ہے آپ جتنا مناسب سمجھے آپ کو جتنا پسند ہے اتنا ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ ایک ٹماٹر ہے جو ہم نے اس میں چاپ کرنا ہے ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آدھا پیاز ہے بلکل نا تین چار ٹکڑے یہ سبز میچ کے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا ہر ہلکی ہلکی سی چینوں کے اندر گاد چاہیے جو بزار والے ہیں وہ اس میں گاد بنانے کے لیے آلو بھی بال کے بیچ میں رکڑ کے میش کر کے ان کو ڈال دیتے ہیں تاکہ چینیں تھک ہو جائیں تو ہم یہ بغیر اس کے ڈالیں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مسالہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے چیزیں ڈالنی اور اس سے چینیں بھی ٹیسٹی بن جائے بس یہ تھوڑا سا تقریباً تیس سے چالیس امیل کے قریب ہم نے ککنگ آئیل استعمال کر رہے ہیں اس میں زیادہ نہیں ڈالنا یہ پیاز کا ٹماٹر کا اور سبز میچ کا پیسٹ ہے ہم نے گرینڈ کر لیے تھے ان کو کمی ہے آپ سے صرف ملچ نمک آپ اپنے ذائقے کو مطابق رکھ سکتے ہیں جیسے ہنڈی میں سارا سسٹم ڈالتے ہیں ایسے آپ نے جو ہے نا اس میں بھی مسالے پورے رکھنے چنوں میں ہمیں پیسا ہوا دھنیا کارٹر ٹی سپون ٹی سپون ہلڈی یہ یہ ادرک اور لسن ہے پیسا ہوا ٹھیک ہے اس میں گاد گاد ہی ہوتی ہے دیکھیں اور یہ تقریبا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ پر اس کا تھوڑا بھونکے ہم پانی ڈال کے اور چنیں ڈال دیں گے اس میں بس یہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے آپ نے ساری چیزیں سوند کے چڑھا دینا ہے بس اس کو نا یہ دیکھیں گاد سی یہ ہی ہمیں چاہیے ہیں اگر آپ یہ اس میں پیاز وغیرہ ٹومیٹر وغیرہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے علوی نہیں اس میں ڈالنے ہیں تو پھر یہ نہیں بنے گا مسالہ اس کا یہ ایک چنوں کا ڈبا ہم ڈالیں گے اس میں بس ٹھیک ہے نا تھوڑا سا مسالہ تیار ہو چکا ہے تقریبا یہ پانی ڈالنے لگا ہوں اور یہ ساتھ ہی چنیں یہ تھوڑے سے چنیں میں نے روک لیا ہے اگر ضرورت پڑی تو ان کو گرینڈ کر کے نا اس میں مک کر دیں گے تاکہ تھوڑا سی گاد مزید بڑھ جائے چنیں جو ہم نے ابھی گرینڈ کی ہیں یہ وہ ہیں ٹھیک ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی آئیل انظر نہیں آ رہا اور چنیں بلکل تیار ہو چکے ہیں بیس منٹ تقریبا پکنے میں لگے ہیں اس کو اور یہ اس شکل میں سموسوں کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے دو دانے کلونجی کے دو چار دانے یہ اتنی سی کلونجی چھٹکی بھر ڈال رہے ہیں آپ نے ڈالنی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے کلونجی بہت اچھی چیز ہے فلم کو ہم نے آفر دیا ہے یہ سنت بھی ہے آپ کوشش کیا کریں گے کھانے میں کہیں نہ کہیں ضرور استعمال کریں اس کو اور اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی گئی ہے ٹھیک ہے فلم آف ہو گیا بس فلم ہم نے آن کر دیا تھا زیادہ پیز نہیں پیل کو رکھنا ہے آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ سموسے بنے ہوئے آپ اس کو تیز آنچ میں نہیں ہم نے بنانا ہے کیونکہ ایسا سموسہ بنانے کے لیے تھوڑی سی ٹکی ہلکی سی اس کی موٹی رکھنی پڑتی ہے ہلکی سی زیادہ پتری نہیں کرتے اس کو اور ہمیں آرام آرام سے اس میں آپ نے اس کو تلائی کرنی ہے سموسے میں ہمیں آرام آرام سے دیکھیں کیا پیارا گولڈن کلر آیا ہے آپ کے لئے بہت پیاری سی سموسہ چارٹ ہم نے تیار کی ہے بسم اللہ بسم اللہ ایک زبادہ سی سموسہ چارٹ آپ کے لئے تیار کیے تھوڑا سے زیتون ہے سبز میرے چاہ سیلڈ اور یہ کچھی پیاز ہے پیاز کو دفیرے کے اندر آپ کوشش کریں کہ ضرور کچھی پیاز استعمال کریں یہ سیٹ کے لئے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اب ہمیں اس پہ رکھیں گے سموسے سازنے اس پہ ڈالیں گے اب چلیں چاہتے ہیں چلیں چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور یہ مٹھی چٹنی یہ ہم نے بنائی ہے گڑ اور سکی ہوئی قربانی ہے یہ اگر آپ اوپر ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے ہم تو پسند کرتے ہیں اگر آپ بغیر چٹنی کے کھانا چاہیں تو بغیر چٹنی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سموسا چارٹ جو ہے وہ پلیٹ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ نے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی لگی ہے ہمارے سٹائل سے سموسا چارٹ آپ کو اور آپ بھی بنائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ریسپی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی